السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے بی ایس نرسنگ ورسز بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس مینز اگر آپ بی ایس نرسنگ کا ڈگری پروگرام حاصل کرتے ہیں تو کہاں کہاں جاب زفر ہوں گی اور اگر آپ بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ڈگری پروگرام جونس ہے یہ حاصل کر لیتے ہیں تو کہاں کہاں ایمپلائمنٹ ایریا آپ کے پاس موجود ہوتا ہے ڈیا سٹوڈنٹس اگر بی ایس نرسنگ کے الیجیبلٹی کرائیٹیریا کی بات کریں تو آپ کا ایف ایس سپری میڈکل ہونا ضروری ہے مینز آپ نے انٹرم گڑھ میں فزیکس بائلوجی کمیسٹری یہ تین سبجیکٹس آپ نے ضرور پڑے ہوں اور بی ایس نرسنگ چار سالہ ڈگری پروگرام ہے گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسنگ میں بی ایس نرسنگ کا ایٹی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ پلس پہ میرٹ رہتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے پچاس فیصے سے لے کے ساٹھ فیصے تک بی ایس ایف ایس پری میڈکل میں نمبر ہونے ضروری ہیں بی ایس نرسنگ کے لیے اور بی ایس نرسنگ کا جو گورنمنٹ سیکٹر میں فی پیکج ہوگا وہ بلکل نہیں ہے کیونکہ وہاں سے آپ کو پر منگ تھرٹی تھوزن پلس ٹائپنڈ ملے گا وزیفہ ملے گا دیکھا جائے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپیٹلز آ جاتے ہیں جس میں بی ایس نرسنگ کے بعد جوپ زفر ہوتی ہیں سیونٹین سکیل کی جوپ زفر ہوتی ہیں نمبر ون نمبر دو پر پرائیوٹ سیکٹر کے ہاسپیٹلز آ جاتے ہیں جس میں بی ایس نرسنگ کر لینے کے بعد سٹوڈنٹس جوپ زفر ہوتی ہیں تیسرے نمبر پر آپ کے لوگ اپنا میڈرائٹی ہوم رن کر سکتے ہیں کسی ڈاکٹر کی کسٹیڈی کے اندر فورت نمبر پہ پیرامیڈکل انسٹیٹوٹس آ جاتے ہیں جہاں بی ایس نرسنگ کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں ففت نمبر پہ ڈیفرنٹ انڈسٹری ایریا آ جاتا ہے جہاں خواہتین کام کرتی ہیں وہاں جابز آفر ہوتی ہیں سکھت نمبر پہ انٹرنیشنل آپورچنٹیز فارن کنٹریز کے اندر بی ایس نرسنگ کر لینے کے بعد جابز ہیں سعودی آریبیا کے اندر ڈیر ساری جابز موجود ہیں بی ایس نرسنگ کے بعد دوبائی کے اندر جابز موجود ہیں دیگر جو کنٹریز آ جاتے ہیں فارن کنٹری میں ان میں بی ایس نرسنگ کے بعد ڈیر ساری جابز ہیں سیلری پیکج کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں بی ایس نرسنگ کے بعد آپ کا سیلری پیکج سیونٹین سکیل پہ سکسٹی سیونٹی تھاؤزن سٹارٹنگ پیکج ہوگا ایکسپیرنس کے ساتھ ساتھ انکریز ہوتا جائے گا یا اگر آپ کا سکیل ریوائز ہوتا ہے تو انکریز ہوتا ہے اور اس کے بعد پرائیوٹ سیکٹر میں جو آپ کا سیلری پیکج ہوگا وہ آپ کے کام کی نویوت کو آپ کے ایمپلائیمنٹ ایریا کو مددنے ذرک تو آپ کا سیلری پیکج ہوگا اگر ہم بی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس کی بات کریں ایک میڈیکل کا ڈگری پروگرام ہے اور ایک آئی ٹی کے ڈگری پروگرام آ جاتا ہے تو ڈی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ آئی سی ایس کے بعد ایف ای سی پری انجینی کے بعد اور بعض یونیورسیز ایف ای سی پری میڈیکل کے بعد اس میں ایڈمیشن آفر کر رہی ہیں بی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس یہ چار سالہ ڈگری پروگرام ہے اس کے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمیسٹر کا دورانیاں چھ ماہ ہیں ہر سمیسٹر کا دورانیاں اس ایک سال میں آپ کے دو سمیسٹر کلیر ہوتے ہیں بی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس کا جو گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسیز میں میرٹ ہے وہ ایٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تک رہتا ہے اور بعض یونیورسیز میں اس سے زیادہ بھی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے کامے سے کم سکسٹی فیفٹی پرسنٹ نمبر ہونے ضروری ہیں بی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس کے لیے اور اس کے بعد اگر اس کا سیلری پیکج جو اس کے فی پیکج کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ کا مارننگ میں میرٹ بنتا ہے تو ڈی ایس آرٹی فائیو پر سمیسٹر پیکج ہوگا اگر گورنمنٹ سیکٹر میں ایمننگ میں آپ کا میرٹ بنتا ہے تو وہاں آپ کو پیکج کرنے پڑ جاتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے اگر آپ بی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس کا ڈگری پروگرام حاصل کرتے ہیں تو ڈی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس آپ کو منیمم ٹو لیک پر سمیسٹر آپ کو پیک کرنا پڑ جائے گا بعض یونیورسٹر سے کم زیادہ بھی جونسہ وہ چارج کر رہی ہیں بعض یونیورسٹر میں مان لیک مان لیک سکسٹی تھوزن تک بھی ہے بعض کا ٹو لیک سے زیادہ بھی ہے اوورال کی بات کی جائے ٹین لیک سے لے کر ففٹین لیک تک پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹر آپ کو بی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس کا ڈگری پروگرام آفر کرے گی اب ہم بات کرتے ہیں اس کا ایمپلائیمنٹ ایریا میسے وہ کون کون سا ایریا آ جاتا ہے جہاں بی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس کر لینے کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں یہ سب سے پہلے آئی ٹی انڈسٹریز آ جاتی ہیں جن میں بی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس کر لینے کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہیلتھ کیر سینٹرز آ جاتے ہیں جس میں بی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں فینانس ڈپارٹمنٹ میں جابز آفر ہوتی ہیں مینوفیکچرنگ کمپنیز آ جاتی ہیں جہاں جابز آفر ہوتی ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں جابز آفر ہوتی ہیں ریبورٹکس مینوفیکشننگ کمپنیز آ جاتی ہیں جنہوں میں بی ایس آرٹی فیل انٹیلیجنس کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں گیمنگ انڈسٹریز آ جاتی ہیں جنہوں میں جابز آفر ہوتی ہیں ای کامرس ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے جنہوں میں جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد سوٹ فیر ہوسیز آ جاتے ہیں جہاں بی ایس آرٹی فیل انٹیلیجنس کر لینے کے بعد جاب زفر ہوتی ہے آئی ٹی کے میدان میں ایک بڑھتا ہوا جو شعبہ ہے وہ بی ایس آرٹی فیل انٹیلیجنس آ جاتا ہے اگر ہم بی ایس نرسنگ اور بی ایس آرٹی فیل انٹیلیجنس کی بات کریں دونوں شعبیں اپنے اپنے لحاظ سے گروہ کرتے جا رہے ہیں اگر آپ بی ایس نرسنگ میں موف کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ وہ شعبہ ہے اس کا وہ سوال نہیں ہے آنے والے وقت میں اس کی دن بے دن ورث بڑھتی جا رہی ہے اگر آپ آرٹی فیل انٹیلیجنس میں موف کرتے ہیں تو یہ بی ایس آرٹی فیل انٹیلیجنس آ جاتا ہے وہ بی ایس آرٹی فیل انٹیلیجنس آ جاتا ہے اور میڈیکل کے آلائیڈ ہیل سینسی کے ٹاپ کے شعبوں میں بی ایس نرسنگ آ جاتا ہے دونوں کی ورث ایک جتنی ہے دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے آپ بھی بڑھ رہی ہے آنے والے وقت میں بڑھے گی پہلے بھی اس کی ورث جانسی تھی وہ زیادہ تھی آرٹی فیل انٹیلیجنس کا دور آپ کے سامنے موجود ہے اس میں جس دگری پروگرام میں ہمیں جائیں اس میں گریپ حاصل کریں بہت زیادہ نالج حاصل کریں اور فیلڈ میں موف کر جائیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدرہ ٹھہرے گی دونوں فیلڈ اب اس میں یہ کمپیریزن کرنا میرے لئے مشکل ہو گیا تھا میں آپ کو کون سا فیلڈ ریکمینڈ کروں اگر آپ کا فزیکس بیتمیٹکس کمپیوٹر پروگرامیگ برغیر میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو آپ کے لئے بیس آرٹیس فیل انٹیلیجنس یہ فیلڈ بہت اچھا ہے اگر میٹیکل کے ڈگریز پروگرام میں آپ سٹ راؤں گے بالو جو کا سبجیکٹ آپ کا اچھا ہے ٹکر آپ کا سکور بھی ایف ایس ای میں اچھا ہے تو آپ کے پھر بیس نرسنگ کا ڈگری پروگرام زیادہ بہتر ہے یہ اگر ایک بات کی جاتی ہے گورنمنٹ سیکٹر سے کریں یا پرائیوٹ سیکٹر سے کریں تو سٹوڈنٹ جس سیکٹر سے مرضی کریں جوب کل کو آفر ہوتی ہے آپ کے پاس سکل ہونی ضروری ہے دونوں ڈگریز پروگرام کے بعد آپ کے پاس سکل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ